بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خبرنامے میں شامل کرتے ہیں آج کی ایک اہم خبر کوئیت میں شہریوں رہائشوں کی تنخواہ میں دو ہزار بائیس کی پہلی سامہی کے احتتام پر مطلب اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے روزنا مالنبا کی رپورٹ ہے کہ ایک شہری کی اوست مہانہ تنخواہ سلانہ بنیادوں سے بڑھ کر پندرہ سو چار دینار ہو گئی ہے جبکہ ایک ترکین وطن کی اوست تنخواہ تین سو بیالیس دینار ہے تفصیلی بیان دیتے ہوئے روزنا مالنے کہا ہے کہ مارچ دو ہزار بائیس کے آخر میں شہریوں کی اوست تنخواہ میں پچیس دینار کا اضافہ ہوا ہے جبکہ بڑھ کر تقریباً پندرہ سو چار دینار ہو گئی ہے نیجی شعبے میں کام کرنے والے شہریوں کی تنخواہ میں اضافہ سرکاری شعبے میں کام کرنے والوں کے مقابلے میں چار گنا زیادہ تھا پہلے سیکٹر میں کام کرنے والوں کے لیے پینسٹھ دینار اور حکومت کے لیے چیدہ دینار اوست تنخواہ کے طور پر مارچ دو ہزار بائیس کے آخر میں سرکاری شعبے میں شہری کی تنخواہ پندرہ سو اٹھالیس دینار تھی جہاں تک غیر قویتیوں کا تعلق ہے مارچ دو ہزار اکیس کے آخر میں مارچ دو ہزار بائیس کے آخر تک ان کی اوست انخواہ میں اٹھارہ دینار کا اضافہ ہوا ہے جو تین سو چوبیس سے بڑھ کر تین سو بیالیس دینار مہانہ ہو گا اور سرکاری شعبے میں کام کرنے والے ترکی نے وطن کی مہانہ اوست میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اگلی خبر شامل کرتے ہیں عدالت نے دو ویزہ تاجروں مصری اور ہندوستان شہری کو پندرہ سو کے ڈی کے غوث قویت لاکر دوکہ دینے کے جرمے ایک سال قیت کی سزا سنائی روز نامہ السیاسہ کی رپورٹ ہے کہ وزارت داہلہ نے تحقیقات کے بامل زمان کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا کیونکہ یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ غیر ملکی کارکنہ کو بغیر ملازمت دیئے بڑی رقم کے غوث ملک لاتے تھے استفاسہ نے اس پر انسانی سمگلنگ جلسازی اور لیبر قانونی کی خلاورزی کے الزمات لگائے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہیے کوئیت نیوز سینٹر مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ